بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیپارچر اینڈ ڈرائیول آج پویم ہم ڈسکس کریں گے ہم کی ایس ایلیٹ کی ہے بہت بڑا نام ہے آم آئیڈیالیزم کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اپنے آپٹیمزم کی وجہ سے جانے جاتے ہیں بہت سی آم جو انہوں نے نئی جنریشن کے مسائل ہیں وہ جاگر کیے ہیں اپنے وقت کے بہت زبردست کرٹک بھی رہے ہیں اور اگر میں نے آپ سے جب شاید ہم ورز وقت کی پویم سٹارٹ کرنے رہے تھے دس سو لیٹری ریپر تو آپ سے کہا تھا کہ اب جو ہم لوگ جن کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ سب کے سب لیٹری ری ٹائٹینز ہیں یعنی اپنے دور کے اپنے اپنے دور کے یہ بڑی عظیم شخصیات جو رہے ہیں لیٹریچر کی تو ایلیٹ کی پویم ہے پارچر اینڈر آئیول گو کے اس پویم کو ان کی جو عام پویمز ہیں جیسے کہ اور اس طرح کی دوسری پویمز ان سے تھوڑا ہٹ کے ہے جیسے کہ ہم فورٹھیر میں آپ دیکھیں گے کہ ہیمنگوی جو ہیں ان کے جو نوولز ہیں ان کی بہت جو نوول آپ کے اس میں شامل ہے سلیویس میں اور میں نندسی ان کے باقی نوولز کی تھیم سے تھوڑا ہٹ کے ہے اس طرح ڈپارچر اینڈر آئیول ان کے باقی نوولز سے تھوڑا ہٹ کے ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کومن ہیں جیسے کہ ان کے اپٹیمزم تو یہ جو نظم ہے ڈپارچر ہے یہ نائنٹینٹھ سینچوری کا آئیول ہے یہ ٹوینٹی ایٹھ سینچوری کا اور اس ٹوینٹی ایٹھ سینچوری کے بعد انہیں ایلیٹ جو ہیں وہ بڑے امید ہیں پرجوش ہیں کہ یہ نئی جو صدی ہے یہ بہت زیادہ تبدیلیاں لے کے آئے گی اور ہم جو ہیں جو ہم بیسویں صدی یا انیسویں صدی کے نوجوان ہیں جو اس وقت ایلیٹ تھے وہ اس میں بہت بڑی تبدیلی لے کے آئیں گے لیکن اس کا اندرزل کیا ہوا یہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں ابھی فیلحال دیکھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں جب ہم علم اور عرفان کے ساحل پر تو ایک لمحے ایک ہشک میں مبتلا ہم ہچ کے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہونٹوں پر سہانہ گیت لاتے ہیں سمندر میں بلا نقشہ اتر جاتے ہیں ہم بڑھ کر نہ کوئی روشنی ہے ان چٹانوں پر جو ہیں اندر نہایت حوصلے سے پھر بھی ہم بڑھتے ہی جاتے ہیں تو یہاں ہی لیٹ کہتے ہیں کہ جب ہم اس نالج کے اوشن کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو بے شک ہم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں سٹارٹ میں لیکن اس کے بعد ہم اپنی حمد ہی کٹھی کرتے ہیں اور حسان میں اپنی اوشن میں بلا نقشہ سمندر میں اترنا یہ ایک آپ تشبیح سمجھ لیں بہت ہی خوفناک کام ہے ایک ایسی جگہ پہ جانا جہاں آپ کے لئے خاص طور پر اس کے لئے ایک اور سیملی استعمال ہوتی ہے ٹریکلس ڈیزرٹ جو سہرہ جس میں نشان نہ ہو کیونکہ جو میدانی علاقے ہیں یا پہاڑی علاقے اگر آپ دیکھیں تو ان میں کسی جگہ کو ٹریک کرنا کسی جگہ کو بہت آسان ہے نسبتاً سہرہ اور سمندر کی کیونکہ ہر طرف پانی ہے یا ہر طرف رید ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ریلکیٹ کرنا تو بلا نقشہ اترنا یہ بہت ہی ڈینجرس کام ہے اور خاص طور پر جو اس کی چٹانی ہے ان میں کوئی لائٹ نہیں ہے کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم حوصلے سے بڑھتے جاتے ہیں ہم سے مراد ان کی وہ ٹوئنٹیت سینچری کے نوجوان ہیں اگرچہ راستے دشوار ہوں پر ہوں خرابوں سے اگرچہ اس میں پیش آئیں ہزاروں ہی خطر ہم کو جوانی کے نگاہ اپنی ہے آتی ہے نظر ہم کو ایک ایسی رہ سجی ہے جو کہ سبزے سے گلابوں سے اسے ہم جان لیں یہ چھنک کی رہتی ہے خوابوں سے جو مستقبل ہے اپنا ہاں جسے کرنا ہے سر ہم کو تو جو فیوچر کی ڈریمز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرخطر رہے ہیں یہ بھی ہمیں سبزے اور گلابوں سے سجی نظر آ رہی ہیں ہمارا جو اپٹیمزم ہے ہماری جو امید پرستی ہے وہ ہمیں اپنی یہ جو سارے مسائل ہیں ان کو بھی یہ خوشخبری اور جو سے کہتے ہیں مستقبل کی خوشیاں بنا کر دکھا رہے ہیں کیونکہ ہم میں حوصلہ ہے اور ہم یہ سب کر سکتے ہیں بلاتے ہیں فرائض اپڑے ان کی ہے اب حد کیا صدیہ پیس میں زیادہ ہی ورسہ لے کے آئی ہو بلاتی ہے چھپا ہے وقت میں کیا ہے خبر کس کو خبر کیا آنے والے وقت میں ہو کام سرزد کیا ملے کیا فتح گم پر اور بڑے انسان کا قد کیا پرانے دور سے پیدا ہوں اب زیادہ بڑے ہیرو تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ بیسویں صدی جو ہے وہ ٹوئیڈیت سینچری اب کونسا ورسہ لے کے آئی ہے اور آگے آنے والے وقت میں کیا چھپا ہے کیا ہوگا انسان کہاں تک پہنچے گا اور بڑی پتھیک ہے یہ نظم پڑھنا میری لیے خاص طور پر شاید میں کچھ زیادہ سائنیکل ہوں جب آپ ہسٹری میں دیکھتے ہیں بیک کہ کیا کیا ہوا ٹوئیڈیت سینچری میں ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو اور دے تہاشا جنگیں اور قبضے کی اقتدار کی پیسے کی وسائل کی جنگیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو سب سے جو جسے کہتے ہیں کہ خونخار صدی گذری ہے یہی بیسویں صدی تھی تو بہت تھی جب دکھ ہوتا ہے ہمیں سے ریٹروسپیکٹیو لی دیکھتے ہیں لیکن بہرحال جس طرح گو کہ یہ سب وقت کی تقسیم ہے جب فرس جنوری آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نیا سال شروع ہے اور ایک نئی امید اور ایک نیا والولا پیدا ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ اپٹمزم ہے ایلیٹ کی نظم میں